ہم اس چیز کو نہیں جانتے اسی لیے تو ہاتھ کافر اور مشرک لو لڑاکو لو نفرتی لو وہ نفرتی نہ وہ مسلمان ہیں نہ وہ ہندو ہے صرف نفرتی ہے وہ بس ملتا کچھ نہیں ہاتھ میں ہتوڑا لیتے ہیں چلے جاتے ہیں جناب لینڈ جہاد کے نام پر توڑنے کے لیے مارنے کاتنے کے لیے چلے جاتے ہیں ابھی ایک ویڈیو ہم نے دیکھا بڑی تاجب اور بڑا دکھ ہوا آج ہی ہمارے پاس کسی نے بھیجا آپ لوگوں کو بھی بھیجا ہوگا کہ کہیں ہیماچل پردیس میں شاید کچھ ہمارے نفرتی دوست جو بھٹک گئے کسی کے بہکاوے میں آ کر ہتوڑا لے کر وہ جا کر ایک قبر کو توڑ رہے قبر پرستی اسلام میں جائز نہیں ہے مزار قبر پرستی اسلام کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں لیکن اس چیز کو ہم اس پر چرچا نہیں کریں گے صرف اتنا جانتے ہیں کہ اگر کسی کی قبر ہے یا کہیں پر کوئی جگہ ہے عیدگاہ ہے مسجد کوئی نشان بنے ہوئے ہیں تو اس کو توڑنے کی نہ تو کسی مسلمان کو پرمیشن ہے اور نہ تو کسی ہندو بھائی کو پرمیشن اگر کئی مندر ہے مورتی ہے اپنی جگہ پر ہے مسجد ہے قبر ہے کہیں پر وہ اپنی جگہ پر ہے اس کو رہنے دیا جائے لیکن پتہ ہے کیا ہے اس کو توڑتے ہی ویڈیو بنایا جاتا ہے اور اس ویڈیو میں کیسے الفاظ اس ویڈیو کے اندر ایسے الفاظ ہے کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے ہندو بھائیوں ایسا نہیں ہو سکتا انہوں نے کیا کہا کہ باقی نہ رہے شیش رام کا باقی نہ رہے شیش راون کا اس جملے کا مطلب سمجھتے ہیں اس جملے کا مطلب اس بھارت میں اندر جتنے بھی مسلمان یہ سب راون ہیں باقی نہ رہے شیش راون کا یہ فرمان ہے رام کا ان کا یہ کہنا کبھی بھی شریرام چندر جی نے بھارت کی دھرتی پر رہ کر یہ نہیں سوچا اپنی زندگی میں کہ یہاں ہندو رہے گا کہ مسلمان رہے گا کہ دلت رہے کہ کون رہے ذات پات کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی وہ تو ایک نظر سے سب کو دیکھتے تھے ایک نظر سے ایک سممان سے مانفتہ انسان جیسے وہ ایک انسان تھے مانفتہ اور انسان لیکن اس کو توڑ کر توڑا لے کر گئے توڑا جب پوچھا گیا ان سے بات میں کیوں توڑا جی آپ نے انہوں نے کہا کہ سر اسی لئے توڑا ہم نے یہ جتنے بھی ٹوپی اور ڈاڑی والے یہ جتنے بھی مسجد اور مدرسے والے یعنی جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ سب کے سب راون والے ہیں اس لئے راون کا شیش نہ ان کا کوئی ونش باقی رہے گا یہ فرمان ہے رام کا میں کہوں گا کہ یہ فرمان رام چندر جی کا نہیں ہو سکتا اور آپ کو ہمت بھی آپ کو شرمانی چاہیے ان نفرتی تینوں نوجوانوں سے میں کہوں گا کیا آپ کو بھارت میں رہ کر اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے نہ تو بھارت کا سمبیدھان اجازت دیتا ہمارے پولیس والوں سے ہم کہیں گے کہ بھارت کے سمبیدھان میں بھارت کے سمبیدھان کے دھارہ ایک سو ترپن اے اور بی کے تحت ان کے اوپر کیس بک ہونا چاہیے اس لئے کہ انہوں نے بھارت کے اس دیش کی ہمارے اس ملک کیا کھنڈتا کو ختم کرنے کے لئے انہوں نے ہتوڑے لے کر قبرستان کو توڑنے کی کوشش کیا اور انہوں نے حوالہ دیا کہ ہن لینڈ جہاد پہلے تو اب لف جہاد اب لینڈ جہاد مطلب زمین جہاد کا کیا مطلب یعنی جہاں جہاں مسلمان بسے ہوئے ہیں ہم ان کی زمین کو اب چھینیں گے ان کو یہاں سے بھگائیں گے شاید تم بھول گئے ہو ان مسلمانوں کو آپ نے رابن کہا رابن وہ تھا جس نے ناش کیا اس دیش کا رابن وہ تھا جس نے ناش کیا وہ ایک راکشت تھا وہ ایک شیطان تھا وہ انسان نہیں تھا بلکہ وہ شیطان تھا وہ راکشت تھا وہ ظالم تھا وہ جابر تھا وہ فاسق تھا وہ فاجر تھا وہ ظلم کرنے والا ایک بہت زیادہ اتھا شکتی کا مالک اس کو رابن بولا جاتا ہے اسی رابن کو مٹانے کے لیے شریرام چندر جی کو کھڑا کیا تھا آپ بھارت کے اتنے مسلمانوں کو رابن کا ونش بتا رہیں سن لو ہمارے ان تینوں بھائیوں کو بول لہا اگر آپ کے دماغ میں یہ بھوسا بھرا ہے میرے نفرتی تینوں بھائیوں ہتوڑا لے کر اس زمین کو توڑنے سے اور تمہارے کہہ دینے سے بھارت کا مسلمان کوئی رابن کا ونش نہیں ہے یاد کرو جس وقت انیس سو باسٹ کو دیش آزاد ہونے کے بعد یہی چائنہ سے مقابلہ ہونے کا جب ٹائم تھا اس وقت اس بھارت کو کس نے ہندوستان کے خزانے میں پیسے نہیں تھے پانسو ٹن کا دان کس نے دیا تھا پوچھو ان ہتوڑے والے بے لگام گھوروں سے اس وقت پانسو ٹن کا دان جن کا نام میر عثمان علی حیدر آباد کا انہوں نے دیا تھا لال بہدر شاستری کو لال بہدر شاستری نے کہا کہ نظام میر نظام عثمان صاحب آپ اگر تاہم نہیں کریں گے تو ہمارے اس دیش پر چائنہ کا قبضہ ہوگا جب اس وقت انیس سو باسٹھ میں چائنہ سے مقابلے کے لیے گئے تو ٹینک اور توپ خریدا گیا اور چائنہ سے مقابلہ کیا گیا پانسو ٹن سونا جو میر عثمان نے دیا تھا ان کے دیہوے چندے سے جا کر چائنہ سے مقابلہ کیا تھا اگر پانسو ٹن کا سونا میر عثمان نہیں دیتے تو آج ہمارا بھارت کا آدھا حصہ چائنہ کے اندر میں شامل ہوتا یاد کرو ان کی تاریخ کو اسٹیٹ بینک آف حیدر آباد سب سے پہلے بھارت کے اندر کس نے بنایا تھا جس کو آج بھارت کے اسٹیٹ بینک کے نام سے ہم جانتے یعنی میر عثمان علی نے بنایا تھا جس کو بعد میں بھارت کے اسٹیٹ بینک بنایا گیا تھا تمہیں شاید تاریخ معلوم نہیں مسلم علی گری یونیورسٹی کو پانچ لاکھ روپے سونا دیا تھا دان دیتے ہوئے وہ نہیں دیتے تھے کہ یہ مسلمان ہے کہ یہ ہندو ہے بنارس کی ہندو یونیورسٹی کو دس لاکھ روپے چندہ دیا تھا کون یہی میر عثمان علی تم ان کو راون کی اولاد بولتے ہو شرم نہیں آئی بولتے ہوئے ہم راون کی اولاد نہیں یہ نسل جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے نہ تو ہندو راون کی اولاد نہ مسلمان راون کی اولاد ہے راون کی اولاد تم ہو اس لیے کہ یہاں کی اخندتہ کو توڑنے کی تم نے کوشش کی اور یاد رکھو جب جب کوئی اخندتہ کو توڑتا یہ دا یہ دا ہی دھرمس سگلانی ربھوٹی بھارتہ ابیتھانم دھرمس ستداتمانم سرجامہم وہ پرماتما کسی نہ کسی کو بھیجتا ہے اور آراد کے زمانے میں اگر آپ نے اخندتہ کو توڑنے کی کوشش کی ان کو راون کی اگر اولاد کہا تو یہ راون کی اولاد نہیں ہے میں ثابت کروں گا کہ بھارت کا مسلمان راون کی اولاد نہیں بلکہ بھارت کا مسلمان اس دیش کا لوگ پر اس دیش کا دیش پھکت ہے ہندو مسلمانوں کی پرانی تحضیب ہے پیار سے محبت سے رہتے کس خدا کے کہنے پر تم نے یہ حرکت کی کس نے توڑنے کی تم کو پرمیشن دی کیوں نہیں کار روائی ہوئی ان کے اوپر ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے اگر میں غلط بولتا ہوں تو میرے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگاؤ لیکن فریڈم آف ایکسپریشن بولنا پڑے گا حق بات ہے فریڈم آف تھوٹ بولیں گے کیوں؟ کیونکہ ہم تو راون کی اولاد ہے ہی نہیں میرے بھائیو ڈاکٹر ام بیٹ کر کوئی چون اکر زمین دی تھی کس نے؟ میر اسمان علی نے کون تھا وہ؟ اگر راون کی اولاد ہے وہ مسلمان کو آپ راون کی اولاد بولتے ہیں تو چون اکر زمین میر اسمان علی نے کیوں دی؟ دیتا وہ نہیں دیتا چون اکر زمین دیئے میر اسمان نے ڈاکٹر بھیم رام بیٹ کر کوئی جائے کالجز بنائیے جائے سکولز بنائیے جائے یونیورسٹی بنائیے چون اکر زمین تاجب کی بات ہے آج ان کو کہہ دیا جاتا ہے ان لوگوں کو توپی ڈاڑی والوں کو جن کی مسجد ہے جن کے مدرسے ہیں کہ جناب تم تو راون کی اولاد ہو شرم ہونی چاہیے اس طرح کے الزامات لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نہیں ہونی چاہیے میرے نوجوانوں میرے ساتھیوں کچھ لوگ اس طرح کے ظالم دشمنان اسلام بھارت میں نہیں پوری دنیا میں ہے ہمیں اور آپ کو اللہ سے توڑنے شریعت سے دور کرنے کی پوری کی پوری کوششیں جاری ہے لیکن ہم اللہ سے کتنا قریب ہیں ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا اللہ سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں اپنے قرآن سے ہمیں کتنی محبت ہے اپنی شریعت سے ہمیں کتنی محبت ہے اپنی اس جوانی کو صحیح استعمال میں لگائی اپنی زندگی کے صحیح لمحات میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ باطل طاقت وقتی طور پر اُبھرتی ہے لیکن جب حق آ جاتا ہے جب آپ کی زندگی میں شریعت ہوگی آپ کی زبان پر اللہ کا نام ہوگا وَذَكِّرْ فَإِنَّا الزِّقَرَاتًا فَالْمُؤْمِنِينَ نوجوانوں آپ کی زندگی میں سنت ہوگی تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي عِندَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ عَجْرُ مِئَتِ شَهِيد سو شہیدوں کا ثواب آپ کو دیا جائے گا اگر آپ ایسے وقت میں سنتِ رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارتے ہو ایک بات یاد رکھو اس جوانی کو زائم مت ہونے دو یقیناً جوانی بہت سارے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے اپنی جوانی غلط چیزوں میں بگار دی ختم کر دی تباہ کر دیا لیکن جب وقت آتا ہے جب بڑھا پا جاتا ہے تو افسوس کرتے ورقہ بن نوفل نصرانیوں کا ایک بڑا عالم ایک یہودی عالم جب محمد الرسول اللہ کو ان کے سامنے پہلی بار امہ خدیجت القبرہ لے کر گئی جب محمد الرسول اللہ کو پہلی وحی آئی تھی غار حرام اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم یالم پانچ آیتیں شروع کی جب نازل ہوئی اللہ کے نبی لے کر آئے حضرت جبریل امین آئے اور آ کر اچانک سے کہتے ہیں کہ محمد پڑھو اقرأ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ما آنا بقارین میں نہیں جانتا ہوں پڑنا تین مرتبہ یہ کنورسیشن چلا حضرت جبریل امین نے پھر سے کہا پکڑ کر دیچ کر تعاپ علیہ السلام پڑھے آپ کے اوپر کپ کپی تاریہ بھی وہاں سے واپس آئے اما خدیجہ کو بتایا اور آپ علیہ السلام نے کہا کہ خدیجہ میں اپنے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا میں رسوہ ہو جاؤں گا میں ختم ہو جاؤں گا اما خدیجہ تلکبرہ نے ان کو تسلی دی کہ اللہ آپ کو ایسا رسوہ نہیں کرے گا اللہ آپ کو زائے نہیں کرے گا چونکہ آپ غریبوں کی بے بسوں کی لاچاروں کی خدمت و مدد آپ کرتے ہیں آپ کے اوپر وانی ہوئی ہے عیش کے طرف سے بانی ہوئی ہے چلیے ہم اپنے بھائیہ کے پاس جاتے ہیں اپنے چچے رے بھائی کے پاس اما خدیجہ محمد رسول اللہ کو لے کر جاتی ہے اور پھر اللہ کے نبی پورے احوال کو بیان کرتے تو وہ ورقہ بن نوفل کیا کہتا ہے کہ کاش میں جوان ہوتا اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو اپنے سماج سے آپ کو اپنے گاؤں سے نکال دے گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچھا مجھے میرے قوم نکالیں گے کہا جی اچھا کرنے والوں کو کبھی کبھی برا بولتے ہیں لوگ آپ لوگ ایسا ہے جب کوئی اچھا کرتا ہے تو لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہی آیا بڑا کام کرنے والا اچھے کرنے والوں کی پولنگ ڈاؤن زیادہ ہوتی یہ جو جلسہ ہوتا ہے نا اس طرح کے جلسے جو لوگ کرتے ہیں تو بات بہت سارے لوگ ایسے بھی کھولیں گے کہ کوئی کام نہیں ملتا تم کو جلسہ کر رہا کیا ہوتا ہے اس جلسے سے آپ کو کہ اس جلسے سے ایمان تازہ ہوتا ہے قرآن و شریعت کی باتیں سننے کو ملتی ہے اللہ کا فرمان کھل کر سامنے آتا ہے شریعت اللہ اور احادیث ہم سے کیا چاہتی ہے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے وہ کم سے کم دس پندرہ بیس پچیس تیس منٹ بیٹھ کر سننے کا موقع تو ملتا ہے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کمیٹی والوں کو کچھ نہیں ملتا جلسہ کرتے ہیں تو اسی لیے اچھا جو کرتا ہے لوگ پیر کھیستے بھی ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہر زمانے میں ہوتے ہیں تو برقاب النوفل نے کہا کہ محمد تم کو تمہارے گاؤں سے تم کو نکالے گا تمہارے سماج کے لوگ تو محمد الرسول اللہ چونک کے بولتے ہیں آشریہ ہو کر کہ ہم کو ہمارے لوگ نکالیں گے کہا جی تم کو تمہارے گاؤں سے نکال دیں گے تمہارے حق کی آواز کو برن کرنے کی وجہ سے کاش میں جوان ہوتا دیکھیں جوانے کی خواہش کر رہے کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہارے قوم کے لوگ تم کو نکال دیتی تو میں تمہارا اقرار اور اعتراف کرتا اور تمہاری میں مدد کرتا کہا بھی تو ہمارے پاس جوانی ہے جتنا زیادہ ہو سکے جتنا زیادہ ہو سکے اپنی جوانی کو نماز میں روزے میں سوشل ورک میں خریبوں کی مدد سماج میں اچھا کام اگر کوئی جوان ہے گرجویشن پڑھائی کا زمانہ ہے تو دھنگ سے پڑھے وہ محنت کرے اگر کوئی جوان ہے اگر بجنس میں لگنا چاہتا ہے تو جائے محنت سے کام کرے ایمانداری سے لیکن شراب کی تھیلیوں میں نہ جائے کہ نہیں جناب یہ جوانی ہے ابھی جوانی ہے جب بڑھا پا ہوگا تب اللہ کو یاد کر لیں گے اس وقت تو یو ویل بی ایکسپائر آپ تو جانے والے آپ کا ایک قدم تو جہن اس میں قبر پہ جا چکا ہے بوڑھے ہو کر نماز روزہ نہیں وہ تو مرنے کا سمیں عبادت میں مزا تب ہی آتا ہے جب خون کے اندر گرمی ہو فجر کی نماز میں اٹھو اس سردی میں وضو کرو ٹھنڈ پانی سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا یہ میرا بندہ ہے جس کو میں نے پانی سے بنایا ہے خوبصورت انسان بنا کر بھیجا ہے دیکھو میری رضا کے لئے اس ٹھنڈ میں بھی جنوری اور دسمبر کی ٹھنڈ میں بھی اٹھ کر میری رضا کے لئے ٹھنڈ پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے اللہ آپ کی قسمت کا فیصلہ آپ زمین پر نماز پڑھیں گے اللہ آسمان پر آپ کی قسمت کا فیصلہ کر رہا ہوگا اسی لئے میں کہتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں یقیناً آپ کی یہ جوانی بڑی قیمتی ہے اگر آپ نے اس کو جانے دی اپنے ہاتھ سے نہ تو آپ اللہ کے محبوب بن پائیں گے جب آپ اللہ کے وفادار نہیں بنیں گے جب آپ اللہ کے محبوب نہیں بنیں گے تو مدد کہاں سے آئے گی اللہ کے طرف سے تو آئے گی نہیں آپ کے نیتا لوگ تو مدد کریں گے نہیں آپ کے آپ کے دنیا کے لوگ تو مدد کریں گے نہیں بلکہ یہ تو اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے اپنی طاقت کا عجیب عجیب بھرم پھیلا کر جنا اب تو یہ ہونے والا وہ ہونے والا بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس کرونا کال میں سب سے پہلے ہمارے تعلیمی ادارے بند ہوتے سب سے پہلے اسکول مدرسوں کو بند کیا جاتا ہے یقیناً کرونا ہے مانتے اگر تحقیقی اعتبار سے دیکھا جائے اگر کرونا باقیتاً ہے آئے اکس اپ ٹیٹ تو سب سے پہلے شراب خانے کو بند کرنا چاہیے سب سے پہلے مارکیٹوں کو بند کرنا چاہیے مدرسوں کو بند کر دیتے ہیں اسکول کو بند کر دیتے تعلیم میں لات مار دیتے ہیں آپ یہ بات نہیں چلے گی اور جناب رات کو کرفیو کیوں رات کو کرونا سڑک پہ زیادہ دورتا ہے وہ تو دن میں زیادہ دورتا ہے کرونا جہاں دیکھا بھیڑ زیادہ وہاں پر بھوز جاتا ہے میرے بھائیو اللہ توفیق دے ان لوگوں کو صحیح ہدایت کی توفیق دے صحیح سمجھنے کی توفیق دے نہ معلوم کس طرح کس طرح کی باتیں ہوتی ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساٹھ سال ستر سال کی زندگی ہمیں دی بس قرآن و سنت کے مطابق ہماری یہ زندگی گزرنی چاہیے درشتی پوتام ہم اپنی زندگی گزاریں گے درشتی پوتام سوچ سمجھ کر ستی پوتام سچ بول کر ودے دباچم ودے دباچم وستر پوتام جلم پبھیت ہم پانی بھی پییں گے تو پھونک پھونک کر یعنی سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزاریں گے من احیاء سنتی کا ترجمہ میرے مسلمان بھائیو اسلام کا سب سے بڑا دشمن نام ان کا پنڈی تیاناں سرسوتی جی اپنی کتاب میں اس حدیث کا تذکرہ کرتا من احیاء سنتی اند فساد امتی جو میری سنت کو زندہ کرے گا جس وقت سنت کو مٹایا جا رہا ہو جس وقت قرآن کے جس وقت شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو اس وقت اگر ایک سنت پر کوئی عمل کرے گا کوئی اللہ کے فرمان کو اگر کوئی مانے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مقام کو اس خصو شہیدوں کا ثواب اس کے لئے دیا جاتا ہم اور آپ نہیں اتنی اچھی شریعت ہے ہمارے بیچ میں میرے نوجوانوں کہ پنڈی تیاناں سرسوتی جی جس کو اللہ پر اعتراض جس کو بھگوان پر اعتراض جس کو عیشور پر اعتراض انہوں نے سرس جین انہوں نے آریا سماج بنایا پنڈی تیاناں سرسوتی جی نے آریا سماج وہ کہتے ہیں نہ ہندو سہی نہ مسلمان سہی نہ کرشن سہی نہ جین سہی نہ بہت سہی اس لئے انہوں نے الگ سے ایک دھرم بنا کر انہوں نے اپنا کلیمہ بنایا پنڈی تیاناں سرسوتی جی کا کلیمہ انہوں نے کلیمہ بنایا اوم شنو متنا شنو ورنہ شنو شنو ورنہ شنو بھوت وریمہ شنو بھرمہ برسپتی نمو برمہ نمستے بھائیو تمیو پرتکشم برمہ سی اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی بہت بڑا منطر شروع انہوں نے ایک کلیمہ بنایا سب دھرم سے الگ ہو کر لیکن بتائیے اس کلیمے کو جب اس سنسکرٹ کی اس لائن کو آپ پڑھیں گے اوم شنو ورنہ اوم شنو متنا اوم ہم پوجا کرتے ہیں ہم اکار مکار سکار کرتے ہیں شنو متنا کا متنا جو بہت زیادہ محبت کرنے والے یعنی الودود اللہ کی جو اللہ کا جو نام الودود ہے اس کا ذکر کیا اپنے زبان میں سنسکرٹ زبان میں اپنے اس کلیمے کے اندر شنو متنا شنو بھوتوری مہا شنہ برمہ برسپتی نمو برمہ یہ جتنے بھی نام ہے اس ذات کے ان سب کے سامنے ہم نتمس تک ہوتے ہیں نمستے ویوتمے وپرتکشم برمہ سی یعنی جو ہم قرآن میں سور فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایا کا نابدو اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی بھکتی کرتے ہیں ہم تیری ہی سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں وہی بات انہوں نے اپنے منطر کے اندر یہ بات کہی اتنا پیارا اتنی پیاری شریعت ہماری ہے سور فاتحہ ہے کہ کوئی بھی اگر اپنا دھرم بناتا ہے تو کہیں نہ کہیں قرآن سے آدیس سے ایک ٹکڑا لے کر اپنی شریعت کے اندر رکھ دیتا کیوں وہ جانتا ہے اس بات کو وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ محمد کے بغیر قرآن کے بغیر شریعت کے بغیر مقتی نہیں مل سکتی ہے اس لئے ایک نیک ٹکڑا اپنے گرنت کے اندر ضرور موجود رکھتا میرا نوجوان ساتھیوں کتنی خوشی کی بات ہے پوری دنیا میں سب سے بہترین اور خوبصورت نظام خوبصورت شریعت بہتر شریعت اگر کوئی ہے تو وہ آپ کے پاس قرآن اور حدیث اور محمد الرسول اللہ کی پوری زندگی آپ کے پاس بچپن سے لے کر جوانی تک جب وہ کریشن نائٹر لکھنے لکھلا سو لوگوں کی کہانی سو لوگوں کی ہم کہانی لکھیں گے جب ننیان میں لوگوں کی کہانیاں ان کے قصے لکھ چکا ان کی زندگی کا تو انہوں نے سوچا کسی نے کہا کہ سر ایک آدمی کی کہانی تو آپ نے لکھی نہیں کہا کون کہا پروفیٹ محمد کی انہوں نے کہا کہ I don't know پروفیٹ محمد Who is پروفیٹ محمد انہوں نے کہا کہ سر جسٹ کنسیڈر جسٹ کنسیڈر کی پوری زندگی پڑی تو اس نے یہ کہا اس انگریز نے کہ محمد الرسول اللہ کی پوری زندگی عمل کیے جانے کے لائق ہے چاہے بچپن کی زندگی ہو کہ جوانی کی زندگی ہو کہ بڑھاپے کی زندگی ہو کہ وفات کے وقت کی زندگی ہو پوری زندگی اگر قابل فولو ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاست میں سوے نمبر پر سو نمبر پر محمد کا نام ہونا چاہیے لیکن وہاں سے اٹھا کر انہوں نے پہلے نمبر پر محمد الرسول اللہ کا نام رکھا ہم جو مسلمان ہیں اسی محمد الرسول اللہ کے لائیوی شریعت قرآن ہے تئیس سال کے قلیل مدت میں وہ قرآن محمد پر اترا ہم اس قرآن کو مانتے ہیں ہم نبی کی لائیوی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں